اسلام علیکم میرا نام اسمہ حفیظ ہے اور آج میرے ساتھ ایک بہتی سپیشل گیسٹ ہے سید رحمت علی شاہ کراچی سے تینکیو آپ نے مجھے جوائن کیا آج ہم آپ کے بارے میں جانیں گے جتنا مجھے پتا چلا آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ بہتی پیشنیٹ ہیں اور کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں اور ریموٹ ورکنگ کے بارے میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ آپ کو لگتی ہے آپ نے سوچا ہے کہ جی ریموٹ ورکنگ میں نے کرنی ہے فرم در کمفرٹ آف یور ہوم سو رحمت اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ جیسے کہ آپ کراچی سے بیلونگ کرتے ہیں آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ نے کہاں سے اپنی تعلیم حاصل کی اسلام علیکم آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مضوع کیا اپنے شو میں میرا نام سید رحمت علی شاہ ہے اور دوست احباب مجھے رحمت پکارتے ہیں میری عمر چونتیس برس ہے میں کراچی میں پیدا ہوں اور کراچی میں رہتا ہوں جو پاکستان کا فائنینشل حب ہے اس کو سٹی آف کورٹس بھی کہتے ہیں اور بہت لوگ رہتے ہیں اس شہر میں بہت زیادہ آبادی ہے اور میری تعلیم جو ہے وہ انٹرمیڈیئٹ ان کامرس ہے اس کے علاوہ سکلز میں میں بات کروں کہ میری کمیونیکیشن سکلز مجھے لگتے ہیں اس کے علاوہ طور در سال سکلز میں مجھے میں عمل کے ساتھ شہر میں گتے ہیں اس کے علاوہ سکلز میں بات کروی ہوں اور اگر آپ کی ظاہر جب جکل unintended بد Helix جو میں اپنے بارے میں بات کروی اس فرصیٰی اسیep کور personnel اور انٹر اس ایک آب کانرنی تطورگ مجھے بہت پسند رحمتogene разные مجھے بے انتہا شوق ہے اچھے اور چٹ پٹے کھانے ہانے کا اور آئی لب پلینگ آن لائن گیمز میں کوب جی بہت زیادہ کھلتا ہوں اور آئی لب سوشلائزنگ تو پیپلل آئی لب چھوک تو پیپلل لوگوں کے بارے میں جاننا ہونے اپنے بارے میں بتانا مجھے بہت اچھا لگتا تو آئی لب بین سوشلائزنگ اس کے علاوہ میں پیشنٹ ہوں اس بارے میں کہ میں جس دور میں پیدا ہوا ہوں کہ آج کا دور جو انٹرنیٹ کا دور ہے جو ٹکنولوجی ہے ہمارے پاس میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو use کروں اور اپنے لیے اس آشیا سے چند بالٹیاں اپنے لیے بھی نکال لوں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بزار لیں مجھے ایک بیماری ہے جس کو آسٹیو جنیسزم پرفیکٹا کہتے ہیں اس کے انیشیلز ہیں اسے بریٹل بونڈ ڈیزیز بھی کہتے ہیں جس میں انسان کے اڈیاں بہت بھرگری ہو جاتی ہیں آسانی سے فیکچر ہو جاتی ہیں تو بچپن سے مجھے بیماری ہے کیونکہ آسٹیو جنیسز ہے تو جنیٹکل ہی ہے بیماری جنیسز میں انسان کے یہ بیماری ہوتی ہے تو ماں کے حمل میں ہی بچے کی نشہ نمہ اس طرح نہیں ہو پاتی اور جب وہ پیدا ہوتے تو اس کا سکیلٹن کمزور ہوتا ہے تو اس بیماری کا میں شکار ہوں جس میں فیکچرز بہت ہوتے ہیں خاص طور پر بچپن میں جب انسان کی امیت نہیں مضبوط نہیں ہوتی تو اس بیماری کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور اب میں آگے اپنا فیوچر دیکھ رہا ہوں کہ میں ریموٹ ورک میں بہت زیادہ کام کروں تینکیو آپ نے اپنا انٹرڈکشن کروایا اچھا گھر میں آپ کو جیسے آپ نے بتایا کہ دوست رحمت کہتے ہیں تو باقی سارے بھی شورٹ نیم رحمت بلاتے ہیں جی بڑا نام جی سید رحمت ریشہ وہ پورا گاسٹ اور سارا نیزہ تو رحمت میرا بیسک نام رحمت اچھا تو رحمت جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا تو پھر آپ نے اپنی تعلیم کیا اس بیماری کی وجہ سے چھوڑی یا کیا وجوہات تھی نہیں تعلیم بیماری کے وجہ سے نہیں چھوڑی وہ تو والدین نے بہت محنت تھی میرے ساتھ سکول لے کر جاتے تھے لے کر آتے تھے سپیشل پرسن کو سکول لے جانا لے آنے آسان نہیں ہوتا روڈ میں اٹھا کر لانے جانا پڑتا ہے تو والدین کی بہت محنت ہے میٹرک تک تو انہوں نے کافی محنت کی پھر انٹرمیڈیٹ میں نے پرائیوٹ کیا بی قوم میں میں نے ٹرائے کیا تھا لیکن میں پیس نہیں کر پایا شاید انٹرسٹ نہیں تھا اس فیلڈ میں تو وہ بس دورہ رہ گیا سہی تو گیمز کا آپ نے بتایا کہ گیمز کھیلنے کا شوق ہے کون کون سی گیمز کھیلتے ہیں آن لائن آن لائن میں بہت زیادہ پب جی کھیلتا ہوں کیونکہ وہ بہت ٹرینڈ میں بھی ہے اور سب لوگ کھیلتے ہیں کھیلنے میں مزہ آتا ہے جیسے میں نے کہا کہ مجھے سوشلائزنگ کا بہت شوق ہے تو جب آپ فورنرز آپ کے ساتھ آ کر کھیلتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے دیفرنٹ ایکسینٹس آپ سنتے ہیں تو آپ اس سے فیملیئر ہوتے ہیں پھر آپ کو آگے آسانی ہوتے ہیں کہ آپ اسی ایکسینٹس سے کسی اور لوگوں کو سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کیونکہ انگلیش بولنے کے لا تعداد ایکسینٹس ہوں جو اگر آپ نے پہلے نہ سننے تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آتا ہے اس سے کافی فائد ہوتا ہے سوشلائزنگ کرنے میں بڑا فائد ہوتا ہے اور کراچی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو فوڈ بہت زیادہ پسند ہے تو کراچی کا سب سے فیمس فوڈ کون سا ہے پہلے تو یہ بتاتے ہیں اور پھر آپ کو کون سا پسند ہے ان دونوں کا جواب ایک ہی ہے وہ ہے بریانی تو بریانی کراچی بھی بہت مزدار ہوتی ہے اور مجھے بھی بریانی بہت پسند ہے میرے پیوریٹ ہے بریانی چھیک ہے تو اگر کراچی کوئی پہلی دفعہ آئے تو اس کو آپ کیا بتائیں گے کہ کون کون سی جگہیں جو ہیں وہ سب سے اچھی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے کھانے کے لیے تو جیسے آپ نے بتایا بریانی ہے اس کے علاوہ اور بھی بتائیے اور کلیسز کون کون سی ہے جہاں پہ ویزٹ کرنا چاہیے کوئی بھی اگر نیو فرس ٹائم آتا ہے تو جی کراچی میں سب سے امپورٹن تو بیچز ہیں جو کہ آپ کو نورڈن سائٹ پر نہیں ملتے ہیں تو جو بھی پنجاب سے یا کے پی کے بلوچستان سے آتا ہے وہ ضرور سائل سمندر پر جانا پسند کرتا ہے اور کراچی میں بڑے خوبصورت بیچز ہیں پانی اتنا صاف نہیں ہے لیکن بیچز اچھے ہیں اور بہت سارے سپورٹس ہیں کچھ پارکس ہیں کیونکہ میں اتنا باہر جاتا نہیں ہوں تو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن جو بھی میڈیا سے مجھے پتہ لگتا ہے بیچز کراچی کے بہت اچھے ہیں میں خود بھی گیا ہوں بیچز پر لیکن میں زیادہ جاتا نہیں ہوں کھانے میں آپ کو بریانی تو ہر جگہ مل جائے گی کراچی اب ہر چوک ہر مولے میں آپ کو ایک دکان ملے گی بریانی اور کراچی کے تمام کھانے ہی اچھے ہوتے ہیں باہر بھی کیوں بہت اچھا ملتا ہے کھانے آپ کو کراچی میں بہت اچھے ہیں صحیح تو آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے آپ کہیں کراچی کے علاوہ بھی کبھی ٹریولنگ کی آپ نے نہیں مجھے ٹریولنگ کا اس لیے شوق نہیں کیونکہ شاید میں کر نہیں سکتا ہوں اس لیے میں نے وہ شوق پالا ہی نہیں تو ٹریولنگ کا مجھے شوق نہیں ہے بچ میں میں تبھی ایک بار کراچی سے باہر گیا تھا لیکن اس کے بعد نہیں تو آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی ایکسٹرو ورٹ کیسے ہو گئے اکثر لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں تو وہ تو انٹرو ورٹ پرسنیلٹیز ہوتے ہیں نا تو آپ تو زیادہ ٹریولنگ بھی نہیں کر پاتے ہیں پھر آپ کا سوشل اس طرح کا نہیں ہوتا تو کیا آپ فرینڈز گھر میں آ جاتے ہیں یا کس طرح سے ٹیکنالوجی کے تھروں نیٹورکنگ کرتے ہیں کیسے ایکسٹرو ورٹ بنے آپ؟ اچھا یہ میں اندر بچپن سے ہی ہے کیونکہ والدین نے ایسی تربیت کی کہ انہوں نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کچھ ڈیفرینٹ ہوں دوسرے بچوں سے اور اسی طرح جو دوست ملے جو اسابزہ ملے سکول میں انہوں نے بھی کبھی ڈیفرینشیئٹ نہیں کیا کہ آپ سپیشل ہیں اور دوسرے الگ ہیں تو جب ایسا کوئی ڈسکریمنیشن میں نے محسوس نہیں کی بچپن سے تو میں پھر سب کے ساتھ ویسی ڈیل کرتا تھا جیسے سب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتا تھا اور میں ذرا باتونی بھی ہوں اور میری میچر میں بھی ایسا ہے کہ میں یومر پسند کرتا ہوں لائس پسند کرتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ہست نہ کھیلنا تو بچپن سے یہ عادات میں اس میں ہیں اور جو سکول فرینڈز تھے ٹیچرز تھے ست کے ساتھ میں بہت اچھا سوشلائز کرتا تھا اس کے بعد جب میں اپنے روم تک محدود ہو گیا اس کے بعد سے پھر انٹرنیٹ آ گیا انٹرنیٹ سے پھر آپ جانے تو یو ایس سے جہاں بھی آپ بات کرنے چاہے آپ کرسے کچھ عرصہ پہلے میں ایک ایپ یوز کرتا تھا ہلو ایپ انگلیش کی ایک ہلو ایپ ہے اس سے مجھے بڑی مدل ملی تھی اپنی انگلیش کو بہتر کرنے کے لئے بھی اور لوگوں سے سوشلائز کرنے کے لئے بھی وہ بہت اچھی ایپ تھی اچھا چلیں تینکیو آپ نے اچھی ایپ بتائی میں بھی اس کو ایکسپلور کروں گی اور یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ ایک تو گیمز بھی کھیلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنی کچھ لرننگ بھی کرتے ہیں تو ایک تو آپ انگلیش ایپروو آپ کرتے رہے اور اس کے علاوہ اور آپ ٹیکنالوجی میں کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں مختلف طرح کی ٹیکنالوجی کی سکلز ہیں تو کس میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کس سکلز کو زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں میں بہت زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں جا سکتا سکلز کو لے کر کیونکہ میری کپیسٹی تو زیادہ نہیں فیزیکل کپیسٹی لیکن میں جو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ہے کہ میں ایک اچھا رائٹر بن سکتا ہوں کونٹینٹ رائٹنگ کے ساتھ سے بھی بات کرنے اور میں کسٹمر سرویسز میں مجھے کام کرنے کا بہت شروع ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آج کیونکہ موٹلی ایک کام ہو رہے ہیں کہ کسٹمر سرویسز آپ پہر بیٹھے لوگوں کی کسٹمر سرویسز کمپنیز کو کسٹمر سرویس آپ دے سکتا ہوں تو مجھے ایک تو بچپن سے شوق تھا کہ میں کسٹمر سرویسز میں کام کروں مجھے لوگوں کی پرابلم سننا ان کو سمجھنا ان کو سالف کرنا اور مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسٹمرز کو اس طرح ڈیل کیا جائے کہ جب وہ آپ سے اپنا انٹریکشن کر کے جائے تو اس کے چہرے پر سمائل ہو اور میرے حال سے کسٹمر سرویسز کا مین موٹل بھی ہی ہوتا ہے اڈریس کا کسٹمرز گریوز مجھے کسٹمر سرویسز میں کام کرنے کا بہت شروع ہے اور باقی میں رائٹنگ بہت اچھی کرتا ہوں اور جو بھی سکلز میں میرا خیال ہے کہ سیکھنے اتنا مشکل نہیں ہوتا اگر کوئی آپ کے بعد کو اچھا موٹی ہو آپ پیشنیٹ ہو کسی چیز کے بارے میں تو آپ کو سیکھ لیں اور میں مجھے لگتا ہے میں کوئی کسٹر ہوں میں بہت جلدی چیزوں کو پک کرتا ہوں تو اگر فیوچر میں بھی کوئی ایسی مجھے آفر آئی جس میں مجھے لگے کہ ملے کسٹر سیکھ کر وہ کام کر سکتا ہوں جس سے میں اپنے لائیولی ہوتاں کر سکتا ہوں تو میں ضرور وہ سکلز سیکھ لوں گا اور میں یہ کھنے کہ میں جلدی سیکھ سکتا ہوں ان سب سکلز میں سے جو ہارڈ سکلز ہیں وہ تو ہیں لیکن سب سے زیادہ تو کمیونیگیشن سکلز میٹر کرتی ہے وہ تو آپ کی آلڑی اتنی اچھی ہے تو آپ بہت گرو کر سکتے اور انشاءاللہ کریں گے بھی اور انسپائر آپ کس سے زیادہ سب سے زیادہ جب آپ یوز کرتے تھے فیس بوک یوز کرتے تھے یا سوشل میڈیا تو آپ کس سے انسپائر ہیں انسپریشن اب آپ دیکھیں تو جس فیلڈ میں بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ہر ایک الگ فیلڈ میں الگ آپ کی انسپریشن ہوتی ہیں جیسے آپ اگر یومینیٹی کے بارے میں سوچیں تو آپ کو عبدالسطہ عیدی صاحب بہت اچھے پرسنیلٹی نظر آتے ہیں انسانیت کے لئے اپنی ذمہی وقت کرتے ہیں اور اگر آپ سوشل میڈیا بھی بات کریں تو سوشل میڈیا پر ریان اللہ والا صاحب بہت آپ کو نظر آتے ہیں انسپائر کرتے ہوئے لوگوں کو بہت کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جگائیں ان کے اندر سے جو ایک کاہلپن ہے ہمارے اندر پاکستان کی یوت کے اندر سے ختم کیا جائے کسی کام پر لگائے جائے اسی طرح جو بھی موٹیویٹر ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ موٹیویٹ کیا جائے یوت کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے بتایا کہ آپ سر ریان اللہ والا سے انسپائر ہوئے ٹیکنالوجی کے لئے وہ سب کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ سیکھیں اور آپ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے اپنی ارننگز کریں ریموٹ ورک کریں آپ جو ہے وہ ریموٹ ورکنگ میں جس آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ آپ کا شوق ہے کہ آپ اس کو کریں اور آپ کی ضرورت بھی ہے کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر ایکٹیو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر جیسے لینگڈین ہو گیا فیس بوک ہے ان دونوں کے اوپر بھی آپ کو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے اکثر سر ریحان اللہ والا جو ہیں ان سب چیزوں سے پہلے سکلز جتنی بھی سیکھنے سے پہلے وہ کورس نمبر ون ریکمینڈ کرتے ہیں تو کیا آپ نے وہ گو تھو کیا کبھی یوٹیوب پہ کورس نمبر ون کورس میں کیا ہے سپیسیفک بتائیں گے اچھا آپ ان کے یوٹیوب چینل پہ جائیے گا اور وہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے کورس نمبر ون ریحان اللہ والا اس طرح سے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں گے تو کورس نمبر ون آ جائے گا کوئی بھی سکل جو ہارٹ سکل ہے سیکھنے سے پہلے جیسے آپ نے کہا میں کانٹینٹ رائٹر بننا چاہتا ہوں یہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کانٹینٹ رائٹر بننا چاہتا ہوں لیکن جب آپ کورس نمبر ون کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری اور بھی اپرچنٹیز اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور میں بھی آگے چل کے انٹرسٹ چینج بھی ہو جاتے ہیں سو کورس نمبر ون جو ہے اس کو آپ دیکھئے گا میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گی اگر ان کی ویب سائٹ ہے ریحان ڈاٹ کام اس پہ بھی چیک کر سکتے ہیں ان کی یوٹیوب چینل پہ بھی جاکے اگر آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا سو اس کے کرنے کے بعد جو ہے وہ کمیونکیشن سکلز کیونکہ آپ کی اچھی ہیں تو آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہوگا اس کو کرنے میں وہ کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اور مزید کانپیڈنٹ فیل کریں گے اور بہت ساری اپرچنٹیز آپ کو سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو اس کو تھوڑا چا دیکھ لیتی ہے گا میں آپ سے لنک بھی جو ہے نا آپ کے اس پر ورڈس ایپ پہ شیئر کر دیتی ہوں صحیح ہے چیز بکر جو میں ڈیفنیٹلی سککتے ہیں شکریہ اچھا آپ آپ کے ذہن میں کیا گول ہے ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ میں گھر بیٹھ کے چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے کام اچھا میں سیکھ لوں اور میں اس سے ارننگ کروں لیکن آپ کا ایک بگ گول کیا ہے آپ کا مشن کیا ہے لائف کا میرا مشن رہان اللہ والا کی طرح بہت بڑا نہیں ہے کہ ایک لاکھ لوگوں کو میں سکھا ہوں کیونکہ میرا زندگی کا جو آہات ہے وہ بہت محدود ہے میرا کمرہ میرا گھر میری فیملی میرا آہات ہے زندگی یہی ہے تو میرا مشن یہ ہے کہ میں اس قابل بنوں کہ میں اپنے والدین کی جو زندگی کے ہر خوشی ہے اس کو پورا خوشی ہے اور ان کی جو فائشات ہیں ان کو پورا کر سکھوں ان کو زندگی کے ہر خوشی ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے اور ان کے چہرے پر سمائل دیکھوں میرے زندگی کا مشن یہی ہے اس تکنالوجی کے ثروہ تو اب تو آپ آئیسولیشن میں بلکل بھی نہیں ہیں آپ تو آپ دیکھیں میرے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ اسی طرح سے پوری دنیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ تھوڑے لوگوں کو نہیں بلکہ بہت زیادہ ملینز آف لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں اپنے کاموں سے سو یہ تو آپ بلکل بھول جائیں کہ اب آپ آئیسولیشن میں ہیں اب تو آپ ماشاءاللہ سے ویسی ایکسٹرو ورڈ ہیں اور سب کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں اور اپنے اس میں آپ نے جب آپ اپنی ایڈوکیشن حاصل کر رہے تھے یا ابھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیل ہوتا ہے جو آپ کی ہنڈرنس آتی ہے آپ کو کام کرنے میں چیلنج یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے جو فیسیلٹیز ہیں جو بیسک فیسیلٹیز ہیں وہ ڈیسیبل پرسن سے اکسٹم نہیں ہیں ان کے مطابق نہیں ان کی ضروریات کے مطابق نہیں ہیں ایک ڈیسیبل پرسن کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑا ہے ٹریول کرتے ہیں اب میں سال میں ایک سے دو مرتبہ گھر سے نکلتا ہوں وہ بھی جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہوں یا بہت کوئی قریبی کوئی فنکشن اور ایونٹ ہوگی تو وہاں بڑنا کیونکہ باہر آپ کے پاس روڈز نہیں ہیں انٹرسٹرکچر نہیں ہیں کہ ویل چیئر چل سکے ٹرانسپورٹ ایسی نہیں ہے کہ ویل چیئر پرسن اس میں پریول کر سکے کار افورڈ ابھی نہیں کر سکتا اس لئے کار بھی نہیں ہیں تو میرا خیال سے کہ ایک تو لوگ جو ایک تو مجھے لوگوں کی نظریں بہت بری لگتی ہیں جب وہ کسی بھی ڈیسیبل پرسن کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں مجھے وہ نظر اچھی نہیں لگتی ہے تو دوسری ہے کہ انٹرسٹرکچر نہیں ہے خاص طور پر کراچی میں تو بلکل بھی نہیں ہے ایک ویل چیئر پرسن کے لیے کہ وہ پریول کر سکے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اور ہمارے سکول جب میں بچپن میں تھا تو سکول بلکل بھی اس قابل نہیں تھے کہ جو ویل چیئر پرسن کو اکومیڈ کر سکے اسی طرح پھر آگے جب پرائیوٹ ایکزیم بھی انٹرمیڈیئٹ کے تو جن کالجز میں میرے بورڈ ایکزیم تھا وہاں پر مجھے کافی مسائل ہوئے فرس فلور کبھی جانا پڑتا تھا کبھی بہت دور جانا پڑتا تھا تو سسٹم آپ کو سہولیات اتنی زیادہ دیتا نہیں ہے سپیشل پرسن کو جو کہ ملنی چاہیے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انفرسٹرکچر جو ہے وہ نہیں آویلیبل ہے اچھا آپ کو اگر جو ہے وہ الہدین کا چراغ مل جائے تو کون سی تین خواہشات کون سی کریں گے نمبر ایک جی اگر ایک دم سے جن سامنے آجا پہلے تو بندہ ڈر جائے گا تو جب وہ اپنے حواظ بحال کرے گا تو پھر وہ سوچے گا کہ ایک دم سے تو اسے مٹیریلسٹک ٹھنگز ہی سمجھ آتی ہیں کہ بھئی ایک بڑا سا گھر دلا تو ایک بڑی سی گاڑی ہو جائے اور زندگی گزارنے کا اچھا سامان ہے جی اگر سامنے آجائے تو پہلے تو آپ بھے ہوش ہی ہو جائیں گے اور پھر جب ہوش میں آئیں گے تو پھر آپ یہ تین خواہشات کریں گے تو وہ ایک کہتے ہیں نا کس نے کہا کہ آپ سامنے آئے جن تو کیا خواہش کریں گے تو اس نے کہا کہ میں مزید اور خواہشات اس سے کہوں گا کہ مجھے آپشن دے دینا کرنے کی اس طرح سے بہت طرح خواہشات ہیں تو وہ ہم لیمٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہی تین خواہشات کرنی ہے تو اس سے زیادہ بھی سوچی جا سکتی ہیں اچھا آپ جو ہے وہ بچپن کا کوئی اپنا واقعہ سنائیں جو آپ کو کبھی نہیں بھولتا ویسے آپ بچپن میں شرارتی تھے یا مطلب اچھے بچے تھے نہیں میں بہت شرارتی بچہ تھا اور میں آپ کہیں کہ تھوڑا سا ایگویسٹک بچہ تھا بچپن میں کیونکہ والدین نے بڑا لاڑ پیار دیا ہوا تھا تو میں کچھ زیادہ ہی ہوں تو ایگویسٹک ٹائپ تھا میں تو بہت شرارتی تھا لوگوں کو بہت تن کرتا تھا اس طور پر اپنے چھوٹے بھائی کو میں نے بہت تن کرتا اور شرارتی بچہ تو کوئی اپنا واقعہ سنائیں بچپن کا کوئی شرارتی جو آپ کے ذہن میں ہو ابھی ہمیشہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں بھولتے نہیں ہیں کوئی ایسا واقعہ کہ بھائی کو تنگ کیا ہو یا امی ابو کو ڈرائیا ہو نہیں ایسا کوئی واقعہ ابھی ذہن میں ایک چام سے تو نہیں ہے کہ میں آپ کے ذاتے ڈسکس کرسا یاد نہیں اس کا مطلب ہے آپ بالکل شرارتی نہیں تھے اگر ہوتے تو آپ کو کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور کیاد رہتا نہیں شرارتی تو بہت تھا بچوں کے ساتھ شرارتیں کرنا ہے بچپن میں لیکن اب چونکہ وہ فیزیکل لیمٹ تھوڑی کم تھی تو شرارتیں اس حساب سے بہت ہیں اب کچھ بچے ہوتے ہیں گلیوں میں نکل جانا باہر کھیلنا گنٹو گنٹو واپس نہ آنا وہاں بہت پریشان نہیں جائے میری وہ والی شرارتیں تو نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھائیوں کے ساتھ لڑائی جلد ہے چھوٹا موتا یہ چیزیں چلتی ہیں تو یہ جو آپ نے جس بیماری کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا تو اس کے بارے میں آپ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اتنی انفرمیشن نہیں ہے جیسے کہ میں نے بھی آج فرس ٹائم ہی سنا تو آپ جو ہے اس میں لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ اس میں کیا پرابلم سب سے بڑی کیا پرابلم آتی ہیں اور ان کو کیسے آپ ان کو کیسے کیٹر کرتے ہیں مطلب آپ جو بھی آپ ایشیوز فیس کر رہے ہوتے ہیں کیا ڈیلی بیسس پہ آپ کو کچھ پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں یا آہ اٹیکس کی فارم میں ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا اس بیماری میں بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ کا پورا سکیلٹن بیک ہوتا ہے ہڈیاں کی ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں سر سے لے کے پہل تک آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور چونکہ بچپن میں آپ کی ہڈیاں بہت فریجائل ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں تو فریکچر زیادہ ہوتی ہیں خاص طور پر بازوں میں اور ٹانگوں میں ہائیز اور فیمر جو بون ہوتی ہیں اس میں بہت فریکچرز ہوتے ہیں تو جب فریکچرز ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر پلاسٹر چڑھتا ہے جس کو آج کل کیس بھی کھہتے ہیں بچپن میں آپ اس کو پلاسٹر کہتے ہیں تو بچپن پر ایسے ہی گزرا کہ آدھے مہینہ ہسپتال میں تھے آدھے مہینہ دہی میں تھے تو والدین نے اپنی جوانی جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہسپتال نہیں گزاری ان کے بڑے مشکور ہیں کہ بڑا انہوں نے ہمارا فیال رکھا پرشانیہ اس میں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا ظاہر ہے اسکیلٹر مضبوط نہیں ہوتا تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اس بیماری کے پیشنٹس اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے بہت زیادہ ہو گیا تو کلچس سے تھوڑا بہت چل لیا یا واکر سے تھوڑا بہت چل لیا لیکن بہت زیادہ نہیں چل سکتے اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی کامپلیکیشنز بڑھتی جاتی ہیں جب آپ سکولیوسز آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی ریڑ کی ہڈی کا ٹیڑھا پن جب آپ کو شروع ہو جاتا ہونا کیونکہ ریڑ کی ہڈی بھی عام انسان سے کمزور ہوتی ہے ہمارے جیسے پیشنٹس تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ پچھلے دو سال سے میں بھی اس کا شکار ہوں کہ میری ریڑ کی ہڈی میں ٹیڑھا پن آ رہا ہے اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کا جو ٹورسو ہوتا ہے جو دھڑ ہوتا ہے وہ بھی باؤ کرنے لگ جاتا ہے جھکنے لگ جاتا ہے آگے کی طرح جس سے آپ کے اندرونی اورگنز بھی ڈسٹرب ہونے لگ جاتا ہے خاص طور پر آپ کے لنگز آپ کے سانس لینے کی کپیسٹی بتطریج کم ہوتی رہتی ہے آپ کے انٹرنل آرگن بھی ایسا سٹمک لیور آپ کے انٹیسٹائنز ساری چیزیں آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے ان کو سپیس کم ہو رہی ہوتے ہیں وہ سپریس ہو رہی ہوتے ہیں تو یہ پرابلم پھر آپ کو آگے چل کے عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو فیس کرنے باقی پیشنٹس کہی ہے کہ وہ چل نہیں سکتے میں ویلچے یوز کرتا ہوں جب کبھی باہر جانا ہوں اپنے گھر میں اپنے روم میں میں فلور پر بیٹھنا پسند کرتا ہوں میری ساری ضرورت کی چیزیں میرے کمرے میں موجود ہیں باتھروم لیکٹاپ موبائل کھانا پینا سب کچھ تو مجھے کنی زیادہ ٹریول کرنا پڑتا نہیں تو بس یہ وقت کے ساتھ اس طرح کی کامپلیکیشنز رہتی ہیں اب تو کافی بہتر ایڈبانس ریسرچ کے بعد دوائیں آگئیں جو فریکچرز کو کافی حد تک روگ دیتے ہیں لیکن جب میں ارلی نائنٹیز میں جب میں دو چار سال تھا تو اس وقت کوئی میڈیسنز ایسی تھی نہیں تو نہ کوئی ایڈبانس اس طرح کی پروسیجر ہوا کرتے تو کافی تکلیش میں بچ میں گزرا میرا تکلیش لیکن اب اللہ کا شکر ہے بہت بہتر بس یہ عمر کے ساتھ ساتھ جو مسائل میں نے آپ کو بتائی ہے چلتے ہیں ہمارے جیسے پیشنس کے ساتھ صحیح تو اتنے زیادہ جو ہیں پرابلمز دیکھنے کے باوجود کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹڈ رکھتی ہے کیا آپ پھر نیکس دے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں نے کچھ کرنا ہے اس میں جب میں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھ سے زیادہ پرشان لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اپنی ارد کے بہت پرشان لوگ موجود ہیں مجھے اگر صرف تھوڑا سا صحت کا مسئلہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے برسک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فیملی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ذہنی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ سکتا ہوں کھاپی سکتا ہوں سوچ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں تو یہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں میں آس پاس دیکھتا ہوں تو لوگ ان سے بھی محروم ہیں تو میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ ایک امتحان ہے ہر ایک کی زندگی پرفیٹ نہیں ہوتی ہے خوش نہ کچھ کسی میں کمیاں ضرور ہوتی ہیں تو اگر آپ ان کمیوں کو لے کے بیٹھ جاؤ گے تو بھر بلیسنس کو آپ نظر انداز کر دو گے جو بہت سکتا ہے باقی ہے اگر اللہ نے اس طرح بنایا ہے تو اس میں اس کی عقمت ہے صحیح بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کسی چیز سے محروم کیا تو وہ تو ساری بہت ساری جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو دیئے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو آپ تو بہت ہی بڑی موٹیویشن ہیں باقی بھی سب لوگوں کے لیے کہ آپ ابھی تک بھی حمد کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو آخری میرا آپ سے یہ کوسچن ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو جن کو بھی کوئی فیزیکل پرابلم ہے کہ وہ حمد نہ ہاریں اور کس طرح سے وہ کام کر سکتے ہیں کس طرح سے موٹیویٹیڈ رہ سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آڈینس سے دیکھیں جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں کسی عذیت میں ہوتے ہیں تو آپ اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ بہت بڑا ہے جو میرے پریشانی ملی ہے تو کچھ بھی نہیں اور جو ملی ہے وہ بھی اللہ کے مرضی سے ہی ملی ہے اور اسے دور بھی اللہ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کو بڑا اتمنان مل جاتا ہے اور آپ اس کنڈیشن سے پھر لڑنے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں اور موٹیویشن میں یہ ہی دوں گا کہ جو ٹاف ٹائمز ہوتے ہیں انہیں سبر سے گزاریں تو پھر آپ کو اچھے ٹائمز بھی مل جاتے ہیں ٹائمز بھی مل جاتا ہے لیکن ٹائمز بھی مل جاتا ہے جو ٹائمز بھی رہا ہے میں نے سنی علی e-commerce سے دراز کا کورس پر کیا تھا اور میں نے اپنا دراز سٹور ڈیر سال رن بھی کیا تھا دراز سٹور پھر وہ پروفٹ نہیں ہو رہا تھا بیگر بجوہات ڈسپیچنگ کے پروبلم تو پھر وہ مجھے چھوڑنا پڑا اس کام کو لیکن میرا ایکسپیڈنس ہے کہ میں نے دراز سٹور بھی چلایا ہو فری لانسنگ کے میں نے بہت سا میں نے ڈی جی سکل سے کورس کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کو فالو کرتا ہوں فری لانسنگ کے پائنیر سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں تو ان کو بھی میں پالو کرتا ہوں ان کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں فری لانسنگ کے مجھے اچھا خاصا آئیڈیا ہے لیکن میں نے کشش بھی کی لیکن شاید ایک تو یہ کہ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے مجھے جھوٹ اتنا بولا نہیں جاتا ہے اور اس پیڈ میں بہت جھوٹ ہے کافی جھوٹ ہے تو مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے دوسرا میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی کا کوئی کام کروں تو ہنڈر پرسند اس کو ایفرٹ دوں اور ہنڈر پرسند ریزلٹ بھی ہو تو ابھی تک مجھے ایسا کوئی کام ملا نہیں جس سے میں ہنڈر پرسند ساتسفائی ہوں اور میں ہنڈر پرسند اپنے کلائنٹ کو ڈلیور بھی کر سکتا ہوں تو فری لانسنگ کا مجھے آئیڈیا ہے اور بہت اچھا آئیڈیا ہے اور میں ہاپ فول ہوں کہ انشاءاللہ میں کچھ ضرور کروں ٹھیک ہو گیا آپ نے ٹائم دیا مجھے اور اتنی اچھی باتیں ساروں کو بتائی اور انشاءاللہ آپ بہت اچھا سیکھیں گے بھی اور آگے بھی جائیں گے اور آپ باقی سب کے لیے بھی انسپیریشن کا ذریعہ بنیں گے ٹھیکیو سو مچ اللہ آفید ٹھیکیو سو مچ اللہ آفید ٹھیکیو سو مچ 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 موسیقا 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 موسیقا